رامے کی سٹارٹنگ میں ہمیں چینگ کو مار کھاتے ہو دکھاتے ہیں جنگ سنگ چلدہ رہی ہوتی ہے کہ اسے چھوڑ دو پر رین اور مینگیو تو ایک دوسرے میں ہی لگے رہتے ہیں پھر رین چھوڑنے کا اشارہ کرتا ہے جنگ سنگ چینگ کے پاس آتی ہے پھر ہمیں فلیچ بیک دکھایا جاتا ہے جنگ سنگ چینگ سے کہتی ہے کہ تمہاری فو فیملی نے اپنی پاور کا یوز کر کے مجھے شادی کے لئے فورس کیا ہے بھلے ہی آج تمہ سے شادی کر لو پر میں ڈیواز تک تمہاری فیملی کو پریشان کر دوں گی پھر ہمیں جنگ سنگ کو گھر سے بھاگتے ہو دکھاتے ہیں پر چینگ آ کر اسے پکڑ لیتا ہے جنگ سنگ کہتی ہے کہ مجھے ٹچ مت کرو مجھے جانے دو چینگ کہتا ہے کہ مجھے ایک سال اور دے دو پھر میں تمہیں ڈیواز دے کر تمہیں آجات کر دوں گا جنگ سنگ اسے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک سال تو کیا میں ایک پل کیلئے بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی پرزین میں جنگ سنگ رونے لگتی ہے چینگ رین سے کہتا ہے کہ تمہیں فو فیملی کی سارے پروپٹی دے دی ہے اب ہمیں جانے دو رین انہیں جانے کا اشارہ کرتا ہے جب وہ اٹھ کر جانے لگتے ہیں تب رین انہیں پیچھے سے گولی مار دیتا ہے پھر ہمیں فو فیملی کی اور لیڈی کو دکھاتے ہیں جو غصے میں جنگ سنگ کے وارڈ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے وہ جنگ شن کے وارڈ میں آ کر اسے ڈنڈوں سے مارنے کے لئے بولتی ہے تب ہی میڑا کر انہیں روکتی ہے وہ کہتی ہے کہ مرد کرنا ایک کرائم ہے جس کی قیمت آپ کو جندگی بھر چکانی ہوگی جنگ شن کے دیماغ میں وہی سارے مومنٹ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ گھبر آ کر اٹھ جاتی ہے اور گرمہ سے کہتی ہے کہ مجھے چینگ کو دیکھنے جانا ہے گرمہ ہسنے لگتی ہے اور اسے تھپڑ مارتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ تم اسے دیکھنا چاہتی ہو وہ تمہارے دشمنوں کے ہاتھ تو مارا جا چکا ہے اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا اس کے بعد جنگ شن کو بہت رگریٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے وہ چینگ کی فوٹو کو لے کر ٹیرس پہ آ جاتی ہے رین میں وہاں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے تو تم یہاں چھپی ہوئی ہو مجھے پتا ہے کہ چینگ کی ڈیتھ ہو گئی ہے پر تم چنتہ مت کرو جب تک تم میری بات مانوگی تب تک تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو میں تمہیں ہر چیز دوں گا تم ہمیشہ سے ایسا ہی تو آدمی چاہتی تھی نا جنگ شن فوٹو کو لے کر کھڑی ہو جاتی ہے رین کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم میری بات مان لوگی پر جنگ شن ٹیرس سے نیچے گر جاتی ہے اور مر جاتی ہے پھر ہمیں سین ریبرس ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں جنگ شن اپنے پرانی لائف میں لوٹ آتی ہے میڈوس سے کہتی ہے کہ آپ ینگ ماسٹر کو اپنے لائک کیوں نہیں سمجھتی کل آپ نے اتنے سارے مہمانوں اور میڈیا والوں کے سامنے انہیں کتنا انسلٹ کیا ہے جنگ شن سوچتی ہے تو آج ہماری شادی کا دوسرا دن ہے پھر وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میں غلط ہوں ابھی چینگ کہاں ہے مجھے اسے دیکھنے جانا ہے اور وہ چینگ کے پاس آ جاتی ہے پھر اسے حق کر لیتی ہے چینگ کو پرانے مومن یال آنے لگتے ہیں وہ وہاں سے جانے لگتا ہے جنگ شن کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میں غلط تھی تم میرا یقین کیسے کرو گے چینگ کہتا ہے کہ پہلے انگوٹی ڈھونڈو جنگ شن کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں انگوٹی ڈھونڈ لوں گی پھر تمہیں میرا یقین کرنا ہوگا چینگ بینہ جواب دیئے یہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جنگ شن انگوٹی ڈھونڈنے لگتی ہے چینگ بھی اسے دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے جنگ شن کہتی ہے کہ میں سچ میں پاگل ہو گئی تھی میں نے پانچ کریٹ کی انگوٹی کو کیسے فیک دیا تب ہی وہاں رین آ کر کہتا ہے کہ تم کیا ڈھونڈ رہی ہو جنگ شن اس سے کہتی ہے کہ دوبارہ میرے پاس مت آنا میں نہیں چاہتی کہ چینگ مجھے غلط سمجھے رین کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم نے تو کہا تھا کہ تم شادی میں تماشا کرو گی اور چینگ کو ڈیووز دے کر میرے ساتھ رہو گی پھر ہمارے بہت سارے بچے ہوں گے جنگ شن اس سے کہتی ہے کہ چینگ بہت ہینسوم اور اچھا لڑکا ہے سچ کون تو اس نے میرا دل جیت لیا ہے رین کہتا ہے پھر تم نے شادی میں اس کی بہت انسلٹ کی ہے وہ تمہیں کیسے ماف کر سکتا ہے تب ہی سیکیٹری کہتا ہے کہ بلکل ٹھیک کہا اسے انگوٹی کبھی نہیں ملے گی چینگ کہتا ہے کہ کس نے کہا کہ اسے انگوٹی نہیں ملے گی انگوٹی میرے پاس ہے اور وہ سیکیٹری سے اس انگوٹی کو جنگ شن کے پاس پہنچانے کے لئے بولتا ہے سیکیٹری جنگ شن کے پاس آ جاتا ہے اور اس کا دھیان بھٹکا کر رین کو پول میں ڈال دیتا ہے جنگ شن پول میں رین کو دیکھ لیتی ہے اس کے بعد جنگ شن میک اپ کر کے چین کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے چینگ اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ گارڈن میں پاس سیکیورٹی گارڈ ہے تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی یہ کہتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ میں ریڈی ہو کر بھاگنا چاہتی ہوں یہ میک اپ میں نے تمہارے لئے کیا ہے دیکھو مجھے انگوٹی مل گئی ہے تم نے کہا تھا کہ انگوٹی ملنے کے بعد تم میرا یقین کروگے چینگ کہتا ہے کہ وہ تو میں نے بس کیسولی کہا تھا اسے جالس سیریسلی مت لو اور وہ جانے لگتا ہے جنگشن اسے روکتی ہے اور کس کر لیتی ہے تب ہی چینگ کو کول آ جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد مہنگی جنگشن کے پاس آتی ہے وہ کہتی ہے تم شادی کر کے اتنی اچھے سے کیوں رہ رہی ہو کیا تمہیں ڈیواؤس نہیں لینا جنگشن کہتی ہے کہ پہلے مجھے وفادار بن کر ان کا وشوات جیتنا ہوگا مہنگیو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم رہے دن رہین کو نیا پروجیکٹ دلانے میں ہیلپ کرو وہ کئی راتوں سے ٹھیک سے سو نہیں پائے ہیں جنگشن اس سے کہتی ہے کہ تم چنتہ مت کرو اب میں سب سمحال لوں گی اس کے بعد رات میں جنگشن سپنوں میں ڈرنے لگتی ہے چینگ اس کے پاس آ جاتا ہے جب جنگشن کے آنکھ کھلتی ہے تو وہ چینگ کو حق کر لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم مر جاؤ اور وہ اسے پھر سے کس کرتی ہے چینگ وہ اسے پکڑ کر کس کرنے والا ہوتا ہے پر وہ رک جاتا ہے جنگشن کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تم نے کئی بار مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے چینگ کہتا ہے کہ جب تک تم بائی سال کی نہیں ہو جاتی تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے میں نے تمہارے جیوستیس سے بات کی ہے جنگشن کہتی ہے کہ تم اتنے پڑے لکھی ہو کر بھی اندویشواس کو مانتے ہو چینگ اسے بیٹ پر لٹا کر چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں مسٹر گونگ کو دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے بیس سالوں میں پچاس لوگوں کی موت ہو چکی ہے میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے تب ہی سیکیٹری آ کر کہتا ہے کہ ہمیں جنگشن مل گئی ہے اس نے اب شادی کر لی ہے اب ہم اس کے خون سے لوگوں کو بچا پائیں گے مسٹر گونگ کہتے ہیں کہ اس کا خون کافی نہیں ہوگا پہلے اسے ایک بچا کرنے دو پھر ہمیں رین کو دکھاتے ہیں جو جنگشن کے گھر کے آس پاس گھوم رہا ہوتا ہے تب ہی اسے کچھ لوگ پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اسے مسٹر گونگ کے پاس لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگشنوں تمہارے بارے میں جانتے ہیں تم جنگشن کی ماں کی پچاس ملین کی پروپٹی کے پیچھے پڑے ہو ہم تمہاری ہیلپ کریں گے اس پروپٹی کو پانے میں پر تمہیں ہماری ایک شرط ماننی ہوگی رین کہتا ہے کہ کیسی شرط سیکیٹری کہتا ہے کہ یہ پانچ بلین ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم جنگشن کو ایک بچہ دو رین ان کی شرط کو مان لیتا ہے دوسری طرح چینگ سیکیٹری سے پوچھتا ہے کہ مسٹر لین کی ریسرچ کا کیا ہوا سیکیٹری کہتا ہے کہ ابھی بھی کوئی پروگرس نہیں ہوئی ہے رجوکہ میں دکھاتے ہیں کہ لین چینگ سے کہتا ہے کہ مسٹر جنگشن کی فیزیک سپیشل ہے جب تک ریزلٹ نہیں آ جاتے پھر اسے ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا فیزیکل کانٹیک مت کرنا چینگ کہتا ہے کہ نو سال کے بعد بھی کوئی ریزلٹ نہیں آئے لین کہتا ہے کہ بس مجھے ایک اور سال دے دیجئے اس کے بعد مہنگشن کو کال کر کے بولتی ہے کہ جلدی گھر پر آ جاؤ ڈیٹ کو لنگ کینسر ہے وہ بہت بیمار ہے جنگشن کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے پچھلی لائف میں ڈیٹ کی باڈی ایک دم ٹھیک تھی پھر جنگشن اس کے ڈیٹ کے گھر آ جاتی ہے جہاں مہنگشن اسے چائے پینے کے لئے دیتی ہے جنگشن اس چائے کو پی لیتی ہے جس سے اسے چکر آنے لگتے ہیں اور وہ بھاگنے لگتی ہے پر رین اس کے سامنے آ جاتا ہے پھر رین اسے پکڑ کر روم میں لے جاتا ہے اور جنگشن کے ساتھ بچتمیجی کرنے لگتا ہے جنگشن اسے لات مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں پہلے کی طرح ہی بے فکوف ہوں اور وہ اسے مار کر باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی بنائی ہوئی چائے کو پیوں گی جس گھر میں ایک سوتیلی ماں اور بہن اور ایک فادر ہیں جنہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے پھر میں ایسے لوگوں کی چائے کیسے پی سکتی ہوں اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح سے بات کرنے کی جنگشن کہتی ہے کہ میں نے آپ کو ایک لاس چانس دیا تھا جس پر آپ مجھے روم میں لے کر گئے تھے تب ہی سے ہمارے فادر اور ڈاٹر کا رشتہ ختم ہو گیا تھا اس کے ڈیٹ اس پر ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں پر چینگ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ جنگشن کو ڈی ای نے ریپورٹ دکھاتا ہے جنگشن اس کے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ ہمارے پیچ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بیس سالوں تک پالا ہے تمہارے ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں ایک وائل چائلڈ ہو اگر میں تمہارے مذہر کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا اور اسے اپنا نام نہیں ڈیٹا تو تم جندہ بھی نہیں رہ پاتی اور اتنے امیر گھر میں شادی نہیں کر پاتی تب چینگ گارٹ سے اس کے ڈیٹ کا مو بند کرنے کے لئے بولتا ہے اس کے بعد چینگ کی مم گرنمہ سے کہتی ہے کہ جنگ شین گاؤنگ فیملی کی ڈاٹر ہے گرنمہ چینگ سے کہتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ اور گرنپا کے جانے کے بعد تم نے مجھے کبھی نیراش نہیں کیا پھر تم نے گاؤنگ فیملی کی بیٹی سے شادی کیوں کی چینگ کی مم کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ سالوں سے ہماری گاؤنگ فیملی کے ساتھ دشمنی ہے وہ لوگت غلط طریقے سے کام کرتے ہیں چینگ کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے اس لئے میں نے جنگ شین کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے چینگ کی مم کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جنگ شین نہیں وہ لڑکی تھی جسے تمہیں لوگ سال پہلے بچا آیا تھا لیکن اسے کئی طریقے ہیں جسے تم اس کا احسان چکا سکتے ہو تم نے اسے شادی کیوں کی اور اسے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے یہ باتیں جنگ شین بھی سن رہی ہوتی ہے دوسری طرح میشٹر گاؤنگ کہتے ہیں کہ ہمیں اور ویٹ نہیں کر سکتا جاؤ اور وی فیملی کے بیٹے کو بلاؤ یہ ہمیں وی فینک کو دکھایا جاتا ہے جہاں جو آ کر اسے کہتا ہے کیا تم پاگل ہو گئے ہو کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تم بوس کو دھوکہ دے رہے ہو فینک کہتا ہے کہ وہ چینگ میرے پاس کیوں نہیں آیا ویسے بھی کون سا اس نے ہمیں پلکوں پر بٹھایا ہے جو کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بوس ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں فینک کہتا ہے کہ اس کے ذرا سے حسان کو تم بڑا مانتے ہو میں تمہاری طرح نہیں ہوں جو کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا میں اس کے بارے میں بوس کو نہیں بتاؤں گا پر ہماری دوستی یہی ختم ہوتی ہے اگر تم نے فیوچر میں بوس کے اگنس کچھ بھی کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد جنگشن اور چینگ بہت چارے ڈرینک کر لیتے ہیں جنگشن اس سے کہتی ہے کہ 9 سال پہلے کیا ہوا تھا چینگ کہتا ہے کہ 9 سال پہلے میرے فادہ کی کار ایکسیڈن میں ڈیٹھ ہو گئی تھی اس وقت میں 18 سال کا تھا پریجوکہ میں دکھاتے ہیں کہ چینگ انجیڈ ہو جاتا ہے تب جنگشن اس کے پاس آ کر اسے اٹھاتی ہے اور اسے بچا کر لی جاتی ہے پریجوکہ میں چینگ کہتا ہے کہ جب میں ہوسپیٹل میں تھا تب تم مجھ سے ملنے آتی تھی ہوسپیٹل میں مجھ پہ دوبارہ حملہ ہوا پر تم نے مجھے پھر سے بچا لیا پر دیوار سے ٹکرانی کی وجہ سے تمہاری یاد داست چلی گئی جنگشن کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بچایا صرف اس لئے تم نے مجھ سے شادی کی تم مجھے لائک نہیں کرتے تب چینگ اسے ایک آل بم دکھاتا ہے جس میں جنگشن کی بہت ساری فوٹو ہوتی ہے وہ کہتا ہے جب تم نے مجھے بچایا تھا تو میں ہمیشہ تمہاری سیفٹی کا دھیان رکھنے کے لئے تم پر نظر رکھتا تھا ہم کئی بار مل چکے ہیں پر تمہیں یاد نہیں ہے جنگشن کہتی ہے پھر تم نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی چینگ اسے کس کرنے جا رہا ہوتا ہے پر پھر اسے چکر آنے لگتے ہیں جنگشن کہتی ہے کہ میں تمہاری لئے پانی لے کر آتی ہوں پر چینگ اسے پکڑ کر کس کرنے لگتا ہے صبح چینگ جنگزن سے کہتا ہے کہ کلڑا تم نے ایسا کیوں کیا جنگشن کہتی ہے کہ ہم نے صرف دو شراب کی بوٹلے پی تھی مجھے نہیں پڑا تھا کہ تمہیں ان سے اتنا ناشا ہو جائے گا چینگ کہتا ہے کہ اس صرف میں ڈرک تھا اس کے بعد سیکیٹری انہیں ایک ویڈیو دکھاتا ہے جس میں ایک لیڈی جنگزن کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے جنگشن کہتی ہے کہ میں تو اس لڑکی کو جانتی بھی نہیں ہوں پھر یہاں میں نقصان کیوں پہنچانا چاہتی ہے چینگ کہتا ہے کہ یہ گونگ فیملی کی چال تھی گونگ فیملی ہماری فیملی کی سالوں سے دشمن ہے بچ سال پہلے گونگ فیملی بہت امیر تھی ان کے بعد بہت سارا پیسہ تھا جنگشن کہتی ہے تو میں نے اس کے بارے میں پہلے کیوں نہیں سنا چینگ کہتا ہے کیونکہ تمہارے پیدا ہونے کے بعد سے گونگ فیملی ابروٹ چلی گئی تھی اور گائی ہو گئی تھی جنگشن کہتی ہے جرور میری سپیشل فیزک کے لیے یہاں واپس آئے ہیں چینگ کہتا ہے میں بس اتتا جانتا ہوں کہ انہیں تمہارے بلٹ کی ضرورت ہے اس کے بعد لین چینگ سے بولتا ہے کہ جو شراب تمہیں کل پی تھی اس میں جہر بھی تھا چینگ کہتا ہے اور جنگشن کی رپورٹ میں کیا ہے لین کہتا ہے کہ اس کی باڈی میں کوئی جہر نہیں ہے ہمیں جلد ہی تمہارے جہر کا علاج جھنڈنا ہوگا اس کے بعد دکٹر چینگ کو بتاتے ہیں کہ جنگشن پرگنٹ ہے اس ان کا میٹ خوش ہو جاتی ہے دوسری طرح چینگ کی موم گرنپا کو بتاتی ہے کہ جنگشن پرگنٹ ہے اس ان کے گرنما بھی خوش ہو جاتی ہے چینگ کی موم کہتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ جنگشن کے بچے میں بھی وہی کون ہو سکتا ہے جس کی گونگ فیملی کو جرورت ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے گرنما کہتی ہے اگر ہم بہت تھی امیر فیملی ہو کر اپنے بچوں کو پرٹیکٹ نہیں کر سکتے تو یہ بہت شرم کی بات ہے اس کے بعد چینگ کچھ دنوں کے لئے گھر سے باہر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ گھر پر نوکر بہت کم ہے سیکیٹیو سے ایک میٹ کی پروفائل دکھاتا ہے چینگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے بلا لو دوسرا فینکیان سے کہتا ہے کہ جلدی کرو کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایک دھوکے باج ہو تمہارا مشن فو فیملی میں گھس کر جنگشنگ تک پہنچنے کا ہے وہی وہ لوگ اوریجنل میٹ کو بہوش کر دیتے ہیں دوسرا چینگ کا زہر دیرے دیرے بڑھنے لگتا ہے میٹ جنگشن کے لئے کھانا لاتی ہے جنگشن اس کھانے کو کھا رہتی ہے تب میٹ اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ چھوڑ کر چلی جاتی ہے جنگشن اس نوٹ کو دیکھ کر کیان کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کون ہو کیا گونگ فیملی نے تمہیں یہاں بھیجا ہے کیان کہتی ہے کہ آپ تو بہت سمارٹ ہے جنگشن کہتی ہے کہ بکواس مت کرو تم نے کہا کہ چینگ کو جہر دیا گیا ہے کیان کہتی ہے کہ یہ تو آپ کی ریڈ وائن کی دین ہے اگر آپ کو اس جہر کا انٹی ڈاپ چاہیے تو آپ کو مسٹر گونگ سے ملنا ہوگا وہی آپ کو انٹی ڈاپ دیں گے اس کے بعد جنگشن سیکیٹر سے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ چینگ کو جہر دیا گیا ہے سیکیٹر کہتا ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا جنگشن کہتی ہے کہ یہ امپورٹن نہیں ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا مجھے بتاؤ کہ یہ جہر کتا دینجرس ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ آپ چنٹہ مت کیجئے انسٹیٹیوٹ میں انٹی ڈاپ پہ ریسرچ کی جا رہی ہے جنگشن کہتی ہے کہ اس میں کتا ٹائم لگے گا سیکیٹری کہتا ہے کہ اس میں ایک مہینہ لگ سکتا ہے جنگشن کہتی ہے کہ کتے ٹائم بات تو چینگ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے پھر وہ سیکیٹری اور سیونٹین سے بولتی ہے کہ مجھے تم دونوں کی ہیلپ چاہیے مشٹر گونگ سے ملنے کے لیے دوسری طرح مشٹر گونگ سیکیٹری سے کہتے ہیں کہ کل میں نینن سے ملنے جا رہا ہوں نو سال پہلے اس کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی جسے اس کی میموری ویک ہو گئی ہے یہ جاننے کا اچھا موقع ہے کہ اسے کتنا یاد ہے اگر وہ ہمارے بزنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تو چیزیں کرنا آسان ہوگا اس کے بعد چینگ کا سیکیٹری مشٹر گونگ کو جنگشن کے پاس لے آتا ہے جنگشن کہتی ہے کہ آپ میرے گرانپا ہے مشٹر گونگ کہتے ہیں کہ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو تم بالکل اپنی مام کی طرح دیکھتی ہو جنگشن کہتی ہے اوہ پر میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا مشٹر گونگ اسے فوٹو دکھاتے ہیں جنگشن کہتی ہے کہ مجھے اس رشتے کو ایکسپ کرنے کے لیے کچھ سمجھ چاہیے مشٹر گونگ کہتے ہیں کہ ہم نو سال اسے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ ایک دن تم ہمارے پاس جنگشن کہتی ہے جنگشن کہتی ہے کہ جب آپ میری پروا کرتے ہیں تو آپ نے چینگ کو جہر کیوں دیا مشٹر گونگ اسے انٹی ڈوب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اسے جہر نہیں دیا یہ اس کے بھائی فینگ نے کیا تھا جو اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے کیا تم مجھے مارکف کر سکتی ہو مشٹر گونگ کہتی ہے کہ آپ کے کیا شرط ہیں مشٹر گونگ کہتے ہیں کہ تم میری پریوائی کا کھا جانا ہو تم میری اکلوتی گرینڈ ڈوٹر ہو میں تم سے شرطوں پر بچیت کیسے کر سکتا ہوں نو سال پہلے تم نے چینگ کو بچایا اور وہ تمہیں ہم سے دور لے گیا ہمارے لئے تم سے ملنا بہت مشکل ہو گیا تھا جنگشن کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں سننا اگر یہ انٹی ڈوب اسے بچا سکتا ہے تو میں اس بارے میں سوچوں گی مشٹر گونگ کہتے ہیں کہ تمہیں جرور اس بارے میں سوچنا چاہیے تب ہی سیکرٹی میسٹر گونگ سے کہتا ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اس کے پاس وہ چینگ سے ملنے آتا ہے چینگ کہتا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈنے کے لئے یہاں تک کیوں آئے ہو جو اسے فینگ کی خلاف ایویڈنس دکھاتا ہے چینگ کہتا ہے کہ مجھے یہ سب بہت پہلے سے ہی پتا تھا جو کہتا ہے کہ میں نے اسے لاز بار وارننگ دی تھی مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ بار بار ایسا کرے گا یہاں تک کہ اس نے آپ کو جہر بھی دے دیا ہمارے تینوں بھائیوں کے بچ اچھے رشتے تھے پر پتہ نہیں کہ اسے کیا ہوا چینگ کہتا ہے کہ ان ایویڈنس کو پولیس کو دے دو دوسری طرح فینگ بھاگنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تب ہی زو اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم بھاگ نہیں سکتے فینگ کہتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا تمہیں چینگ کی گلامی کرنی ہے تو تم خود سے کرو تب یہاں پولیس آ کر فینگ کو پکڑ لیتی ہے اس کے بعد چینگ کا زہر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے چینگ لین سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ میڈیسن کیسے آئی لین کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ میڈیسن تو مجھے سیکیٹری نے علاقہ دی تھی گھر آ کر چینگ سیکیٹری سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں رکھا تھا تاکہ تم گوانگ فیملی کو جنگشن سے دور رکھ سکو سیکیٹری کہتا ہے کہ یہ پلان میڈم کا ہی تھا ویسے بھی گوانگ فیملی نے کوئی شرط نہیں رکھی اور سیدھے انٹی ٹاپ دے دیا چینگ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ بینہ کسی شرط کوئی کام کرے گا اس کے بعد جنگشن چینگ سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نارمل کپل کی طرح رہنا چاہتی ہوں اور ہمارا بچہ بھی سیف رہ سکے میں نے سپنا دیکھا تھا کہ گوانگ فیملی غلط بزنس کرتی ہے ہیومن بوڈی پر سٹڈی کرنا ایلیگل ہے چینگ کہتا ہے کہ تم اور کیا کیا جانتی ہو جنگشن کہتی ہے میں اور میری موم دونوں کے ریسیٹس کا سبجیکٹ تھی چینگ کہتا ہے کہ تمہارے موم تمہارے لیے پچاس ملین چھوڑ کر گئی ہے تمہارا بلڈ ریئر ہے جو تمہیں اپنی موم سے ملا ہے گوانگ فیملی تمہیں سالوں سے ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ تمہیں گوانگ جی آئی بیماری کا ایک ماتر علاج ہو جنگشن کہتی ہے اب جب میں سب جان گئی ہوں تو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی میں کل مسٹر گانگ سے ملنے جاؤں گی مجھے ان کے ساتھ ایک ناٹک کھلنا ہے دوسری طرف نوکر آ کر مسٹر گانگ سے کہتا ہے کہ مسٹر جنگشن یہاں آئی ہوئی ہے مسٹر گانگ کہتا ہے کہ اچھا ہے اس بار میں اسے جانے نہیں دوں گا اس کے بعد جنگشن مسٹر گانگ سے کہتی ہے کہ چینگ نے مجھے ڈیواز دے دیا ہے مسٹر گانگ کہتے ہیں کہ میں نے لات با بھی تم کو بتانے کی کوشش کی تھی پر تم نے میری نائی سنی نو سال فیرہ اس نے تمہیں ہم سے دور کر دیا تھا ہمارے پاس کسی بھی امیر فیملی سے لڑنے کی ایبلیٹی نہیں ہے اس نے ہماری فیملی کو برباد کر دیا جنگشن کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دیجئے میں گلت تھی جو میں نے فر وشواس کیا اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی اس کے بعد مسٹر گانگ سیکرٹی سے کہتے ہیں کہ نننب واپس آگئی ہے ہمارے انسٹیٹ کو پھر سے شروع کیا جا سکتا ہے دوسری طرف چینگ لین کے پاس آتا ہے لین کہتا ہے کہ وہ ہم سے ساری چیزیں چھین کر لے گئے ہیں اس کے بعد جنگشن مسٹر گانگ سے کہتی ہے کہ جی ہے کون ہے مسٹر گانگ کہتے ہیں کہ وہ میرا پوتا ہے جو بیمار ہے جنگشن کہتی ہے پھر اس نے مجھ سے ایسا کیوں کہا کہ اگر آپ مجھے جلدی سے ڈھول لیں گے تو وہ اچھے سے جی سکتا ہے مسٹر گانگ کہتے ہیں تو تمہیں سب پتا چل گیا ہے جنگشن کہتی ہے کہ گانگ فیمنی تھی بڑی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے بہت سارے چاچا ہیں پھر میری مامیاں کیوں نہیں ہیں وہ آپ ہی تھے نا جن کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی مسٹر گانگ کہتے ہیں کہ میں نے اسے نہیں مارا جن لوگوں نے اسے پکڑا تھا اس نے اسے دو آپشن دیئے تھے پہلا یا تو وہ گانگ فیمنی میں باپس آ جائے یا وہ جہریلی شراب پی جائے جنگشن کہتی ہے تو اس لئے انہوں نے جہریلی شراب کو پینے کا فیصلہ کیا تھا مسٹر گانگ کہتے ہیں کہ جہر پینے کے بعد اس نے ہم سے کہا کہ اس نے ایک بچے کو جن دیا ہے پھر مجھے تمہارے بارے میں پتا چلا جنگشن کہتی ہے کہ آپ نے ہی میری مام کو مرنے کے لئے فورس کیا تھا مسٹر گانگ کہتے ہیں کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ ان نو سال میں ہماری گانگ فیمنی کی کتے لوگ مارے گئے ہیں جنگشن کہتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے آپ مجھے برگر آ رہے ہیں میرا یوز کرنے کے لئے مسٹر گانگ کہتے ہیں کہ تم گانگ فیمنی کو بچانے کیلئے ہی پیدا ہوئی ہو اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جنگشن وہاں سے جانے لگتی ہے تب سیکیٹری اسے بہمش کر دیتا ہے اس کے بعد جنگشن اپنے باڈی میں لگے ہوئے لوکیٹر کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے پر وہ لوکیٹر مسٹر گانگ کے پاس ہوتا ہے دوسری طرح چاہیئے ایک آدمی سے جنگشن کے بارے پوچھتا ہے سیکیٹری اسے بتاتا ہے کہ لوکیٹر کچھٹے کی ڈبے سے ملا ہے مسٹر گانگ جنگشن سے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے ڈیواؤس سیٹیفیکٹ دکھا کر دھوکہ دیا ہے مجھے پتا ہے کہ تم اس کے بچے سے پریگنٹ ہو جاتے ہیں جہاں وہ ڈاکٹر سے ہیلپ کرنے کو بولتی ہے گارٹس کو ڈاکٹر پہ شک ہوتا ہے اور وہ اس کی تلاشی کرنے لگتے ہیں پر انہیں کچھ بھی نہیں ملتا دوسری طرح سیکیٹری چینگ سے کہتا ہے کہ ابھی تک ہمیں میڈم کی کوئی خبر نہیں ملی ہے چینگ کہتا ہے کہ کوئی تو سراغ ہوگا سیکیٹری کہتا ہے کہ آپ دو دن سے سوئے نہیں ہیں ایسا چلتا رہا تو آپ میڈم کو کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے تب ہمیں وہ ڈاکٹر چینگ کے پاس آ جاتی ہے وہ چینگ سے کہتی ہے کہ آپ 20 سال کی پرینگلن لیڈی کو جانتے ہیں سیکیٹری اسے فوٹو دکھاتا ہے تب ڈاکٹر کہتی ہے کہ ہاں یہ وہی لڑکی ہے اس نے مجھے یہ پینلٹ آپ کو دینے کے لیے بولا تھا دوسری طرح مسٹر گونگ جنگشن سے کہتے ہیں کہ اگر تم اچھے سے کوپریٹ کروگی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا جنگشن کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ میرے مرنے تک مجھے نہیں چھوڑیں گے مسٹر گونگ کہتے ہیں جب تمہیں سب پتا ہے تو تم نے میرے پاس آنے کا ڈیسیزن کیوں لیا جنگشن کہتی ہے تاکہ میں آپ کی ساری سچائی دنیا کو بتا سکوں اور آپ کو کچل سکوں مسٹر گونگ کہتے ہیں کہ تم تو بہت سمارٹ ہو پر افسوس کی بات ہے کہ تمہارے پاس اب کوئی موقع نہیں ہے تب ہی وہاں پیچھے سے چینگ آ جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر چینگ سے کہتے ہیں کہ آپ پرینگنل لیڈی کو ایسا ٹریٹ کرتے ہیں نہ ہی ان کے کوئی کھانے پینے کا دھیان ہے اوپر سے انہیں اینیمیا بھی ہے چینگ کہتا ہے کہ اور کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں اس ہی ایس میٹر نہیں لگتا اسے تمہارے بچے اور وائب دونوں کو نقصان ہو سکتا ہے جب جنگشن کو ہوش آتا ہے تو وہ چینگ سے کہتی ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی چینگ کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو میں نے آنے میں دیری کر دی جنگشن کہتی ہے کہ گونگ فیملی کا کیا ہوا چینگ کہتا ہے کہ میں نے انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا ہے مستر گونگ کو ٹرمینل کینسر ہے اب انہیں اس کی بھرپائی موت تک کرنی ہوگی اس کے بعد چینگ سارے کپڑے ادھر ادھر بکھیر دیتا ہے اور جنگشن سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری دی ہوئی پہلی ٹائے نہیں مل رہی ہے جنگشن کہتی ہے کہ اس ٹائے کو چھوڑ دو چینگ کہتا ہے کہ کل کا اتنا ایمپورٹن دن ہے مجھے وہی ٹائے پہننی ہے جنگشن جمین پر دیکھتی ہے جہاں اسے وہ ٹائے پڑی ہوئی دکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا پھر وہ چینگ کو وہ ٹائے پہنا دیتی ہے اس کے بعد ہمیں ان کی ویڈنگ دکھاتے ہیں گرما رنگ لے کر آتی ہے چینگ جنگشن کو رنگ پہناتا ہے اور یہ اس ڈرامے کا انڈ ہوتا ہے